اسلام علیکم میری پیار یوٹیوب فیملی کیسے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں دیابار رہیں اور مجھے دعاوں میں یار رکھیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا تو مت بھولی گا کیونکہ آپ کا ایک لائک کسی کی زندگی سوال سکتا ہے چلنج ویڈیو کرتے ہیں شروع آئے میں صبح ہوگی اچھے مجھے ایک بڑے سوال آ رہا ہے کہ آپ ہی آپ اپنے پودوں سے بڑھا ہے یعنی کہ اپنا ولوگ شروع کرتی ہیں اور بھائی جو چیز آپ کو اچھی لگے جو چیز آپ کو پیاری لگے آپ کی پسند دو صبح کا آغاز اسی سے کرنا چاہیے اور مجھے اپنے گارڈن سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں ایک مجھے اپنا پیارا سا چھوٹا سا گارڈن عزیز ہے میں تو اسے گارڈن ہی کیوں گی کیونکہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بڑے شوق سے بڑے عزمانوں سے ان پودوں کو لگایا ہے تو میری تو ان کے بغیر نہیں گزر سکتی بھائی اور یہ دیکھیں جی پیاری پیارے فلاور ہیں اور پھر ان کو دیکھیں بغیر کیسے آگے جا سکتا ہے انسان آپ بولو جی پھر چلتے ہیں جی کچن میں آپ کو آج کی روٹین دکھاتے ہیں اب ویڈیو میں میں ہمارے ساتھ بنے رہے گیا ویڈیو کو فل واج کی جائے گا اور یہ دیکھیں جی یہاں بھی میری ہرے بھرے گارڈن ہے بھئی گارڈن ہی آپ کو دکھاؤں گی صبح صبح یہ دیکھیں اور آپ بھی خوش ہوں اور مجھے بھی خوش ہونے دیں اور یہ مجھ مجھے یہ میری منی یہ ٹوٹ چکا ہے پودا آپ کو پہلو بھی پتا دیں یہ منی پلانٹ میری زیادہ پیاری ہو رہی ہے اور دیکھیں جی کتنی پیاری ہو رہی ہے اس کے پتے ماشاءاللہ گرینری کو صبح صبح دیکھ کے اور جو بندہ اداس ہو وہ بھی فریش ہو جاتا ہے میں تو ہو جاتی ہوں بھائی مجھے باقیوں کا نہیں پتا لیکن میری یوٹیوب فیملی ضرور خوش ہوتا ہوگی میرے گارڈن کو دیکھیں یہ کچن میں آگئے ہیں آہ 27 سفر ہے اور امام حسن کی شہادت ہے اور میں نے بلیک چنے رات کو بھی گو دیئے تھے اور یہ اسی بات ہے اب میں ان کی نیاز بناوں گی آگے آپ لوگ کے ساتھ جو بھی بناوں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو پانی کی بوتل ہیں بچے ابھی سوئے ہوئے ہیں ذات مجھے بخات تھا تو اس ویسے میری آنکھی نہیں کھلی بچے سکول نہیں گئے بچوں کی چھٹی ہو گئی ہے اس چیز میں بڑی میں سیڈ ہوں چلیں یہ تو پھر زندگی کے ساتھ سال چلتا رہتا ہے کچن میرا بلکل صاف ہے رات کو میں صاف کر گئی تھی اور اب میں یعنی کہ میں نے آکے چنے دیکھیں ہیں میں نے پریشر نکالنے لگی ہوں میں نے کہا چنے اُبال لوں کیونکہ زیادی سی باتیں چنے زیادہ ہیں انہیں دو دو کر کے بناوں گی کیچن میں نے رات کو ہی صاف کر دیا تھا مجھے طبیعت اپنی خراب لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ کام ختم کر دیں صبح مجھ سے ہو سکے تو بس صفائیہ ورگا کر لوں گی یہ جناب چنے جو بھی گئے ہوئے یہ پریشر ہے میرا پریشر چھوٹا ہے لیکن ان کو میں دو دفع کر کے چنوں کو اُبال کروں گی یہ جی میں نے پانی ڈال دیا ان میں میں نمک ڈالوں گی اور ان کو اُبال کروں گی پھر آپ کے ساتھ بتاتی ہوں کہ آگے چلتی ہوں ان کے ساتھ میں کیا کروں گی آج جی میں یعنی کہ ستائیس سفر کوئی امام حرسن کی شہادت ہوتی ہے جو کہ میرے بہن بھائی اہلِ تشریع ہیں ان کو تو پتا ہوگا کیونکہ ہماری آخری آخری عشر چل رہے ہیں اس کے بعد جی پھر ربیل اول سٹارٹ ہو جائے گا اور یعنی کہ نبی کی آمد کے دن شروع ہو جائیں گے یہ تو باتیں پھر آپ سے بعد میں کریں گے اور یہ جو وہ چلیں میں نے اُبال کر دی ہیں یہ جی ان میں میں نے میٹھا سوڈا لگایا تھا تو میں نے کہا یہ خراب نہ ہو جائے میں نے اس پانی کو باش کیا اور سادھا پانی میں نے ان میں ڈال دیا میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ یہ بھی کام کمپلیٹ کرلوں ساتھ ساتھ میری ویڈیو بھی بن جائے گی میں نے اس لئے پانی ڈال دیا میں نے کہا میٹھا سوڈا لگا ہوئے تو پتہ آج بہت زیادہ حبس بھی ہے اور گرمی بھی ہے جیسے کہ میری پیاری یوٹیوب فیملی کو پتہ ہے کہ میرا کیچن اوپر ہے اور اوپر تو پتہ ہے آپ کو پھر ایکسٹر ہی کچھ گرمی ہوتی ہے یہ پانی میں نے ساف کر لیا میں اس میں نہیں بھیگوں گی بھائی یہ مرد سوچ گا اس میں نہیں ہوا لوں گی اس پانی کو واش کروں گی پھر نبیل کرنی میں نے کہا چلیں جی آج میں نے کوئی صفائی شفائی نہیں کرنی یعنی یہ کچن بھی ساف تھا سین بھی بلکل ساف تھا پھر جی میں پہن بخار ہوئے تھا پا میں تو سی صحیح ہو اے کم تے توڑے زندگی دے نال نال چلنگے پھر میں چاڑو چکلے میں بھی مانجا چکو چاکے پھٹا پھر جڑے کو چار پھر پتہ شتر گانشن ایسی میں سیڑتے کیتا میں کہا چلو اے کم مقاکز ہے اسی بات میں نے دوسرے بھی کام کرنی ہے پھر جناب میں نیچے آ گئی ہوں اور یہ دیکھیں جی اچھا یہ دکھانے کا مقصد میری کوئی بہن نہیں یہ سمجھیں گے کہ آپ کی کچھ دکھا رہی ہے یہ جو کچھ ایکسٹرا کپڑے تھے جو میرے بچوں کو چھوٹے ہو گئے تھے یہ میری بیٹی کے شوز ہے یہ میں نے اپنی ہیلپر کو دینے ہی جو پہلے میری گھر میری ہیلپر میرے ساتھ لگی ہوئی تھی اور میں نے اس کو دینے ہی یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں دکھا رہی ہوں میں بڑے دیتی ہوں اللہ معاف کرے میری تو اوقات ہی نہیں میں کسی کو کچھ دے سکو یہ ہے کہ جب میں دیتی ہوں تو ان کی بچوں کے چیرے کے اوپر ایک مسکراہت ہوتی ہے اسی طرح آپ ایک لائک کرتے ہیں اور ہمارے چیروں کے اوپر مسکراہت آ جاتی ہے اسی کو آپ صدقہ جاریہ سمجھا کریں یہ نہیں کہ ہم بڑے بڑے کوئی کار یعنی کہ نیکیاں کریں وہ ہمارے ہمیں اچھی ہمیں یعنی کہ سکون دے یہ بھی ہمیں یعنی کہ اسی سے بھی ہمیں دیلی سکون ملتا ہے اور پھر جناب میں نے بچوں کے بلائے کپڑے نکال لیں انہیں کر گھانا مناسب نے سمجھا ہے کہ چھٹی تو ویسے بھی ہو گئی ہے تو چلیں چھوڑ رہے ہیں یہ میں پھر اپنے یعنی کہ دوسرے روم میں آگی ہوا میرے بچوں کے بلیک کپڑے نکالے ہیں انہیں پریس کروں گی جب وہ اٹھیں گے تو شاور لے کے زیادی سی باتیں کپڑے وغیرہ پہن لیں گے ناشتہ پھر ان کو بعد میں بنا دوں گی چلیں جی اب چلتے ہیں دوبارہ اوپر اوپر آ کے آپ کو دکھاتی ہوں جی آج کیسا موسم ہو رہا ہے یعنی ایک دم دھوپ آ جاتی ہے ایک دم بادل آ جاتے ہیں یعنی یہ نہیں یعنی کہ مجھے تو رکھتا ہے یعنی سارے شہدوں میں ہی ایسا موسم چل جائے کیونکہ اب انڈ والے برسات کے موسم چل رہے ہیں اور یہ تو بھی یعنی کہ ایسا موسم تو چلتا ہی دے گا یہ جی میں کچن میں آگئی ہوں کچن میں آگئے میں بچوں کے لیے آج بناوں گا جی آلو والے پراتھے کیونکہ مجلس وغیرہ پہ جانا ہے تو میرے کا ناشتہ ان کو تھوڑا ہیلڈی دے جاتی ہوں رات کو تھوڑا یہ چنے میں اوپا رکھ دی ہیں میرا پریشر چھوٹا ہے اس وقت میں ہاپ آف کر کے نہیں اوپا کر دی ہوں پھر میں بچوں کے پراتھے بنا رہی ہوں یہاں پر میری بیٹی اوپر آ چکی تھی اور اس نے کیمرہ پکڑ گیا میں کہ چلے میں پراتھے بنا لیتی ہوں آپ ثوڑی سی میری بیٹیو بنا لو اور یہ میری بیٹی اوپر آگئی ہے اس کو جانا ماما مجھے چھٹی ہوگئی ہے میں نہیں چلے کوئی بات نہیں اور یہ اس نے نیچے چھوٹا سرجی گملا شملا بنایا ہے اس کو بتا کہ اس کی مام ماما کوئی چیزوں کا بڑا شک ہے ماما آپ اپنی فیملی یوٹیوب فیملی کو دکھاؤ تو میں نے آپ کو دکھایا جی ماشاء اللہ کیجئے گا اور یہ ایک دم ہی میری بیٹی نے کہا ماما باہر بارش شروع ہو گیا اور میں نے بھی میں بھی پراتھے ہوتھے رکھتے ہیں میں بھی بار پچ کیا گیا میں نے کہا چلو جی میں نے کہا ابھی تو اتنی تیز دھوپ تھی یہ بادل کان سے آگے بھائی یہ کہ آنکھ میں چولی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے پھر میں جلدی ہلی روم میں آئی اور میں نے یہاں نہیں ہے تو یہ یعنی ہو تو ہلکی ہلکی بھونڈا باندھی جائی تھی لیکن کوئی پتہ نہیں کہ کب یہ تیز ہو جائے میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ اس کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال دو اچھا اوپن گھروں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے جب آریچ آ جائے تو کیا کہتے ہیں جلد تھل مر جاتی ہے پھر میں اندر آگئی اور میں نے پراتھے جو میں نے آلو وغیرہ کا مکچر بنایا تھا میں نے پراتھے بنایا بچوں کے لیے میں بتاتی ہوں جی میں پراتھے کس طرح سے بنا ملنا چکیا تھے انہوں چنگی طرح میں گول شل روٹی نو کیتا ہے تھلچ مٹ دی پیسی تھے میں انہوں تھوڑا جا خوشکا لالیا میں کہ چل فٹا فٹ انہوں گول شل کر کے توے دیو تے پاما تو میرے بچیاں نے ٹیڈک جا میرے بچیاں بڑی پکھ لگ گئی ہے وہ اٹھ چکے تھے تو نیچے بس شور آیا تھا ماما ہمیں فٹا فٹ ناشتہ دے دو اچھا میں آپ کو آگے چل کے ایک بات بتاتی ہوں میری جو بیٹی ہے بلکل آئیلی چیزیں نہیں کھاتی پ تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کو تھوڑی بہت چیزیں کھانی چاہیے اب میں سادھی روٹی بڑھوں گی آلو بڑا ہے لیکن بنواہوں گی بلکل سادھی یہ دیکھیں یہ بلکل خوشکی روٹی ہے اس نے اپنا ٹریئر نکال دیا ہے کیچپ رکھ لیا ہے آپ ساتھ اپنی پیاری سی بوٹر رکھ لیا ہے وہ اپنا ناشتہ لیکن نیچے جا رہی ہے میں نے کہا آپ لے جوری ناشتہ میں کیونکہ چھٹی ہو گیا تو اسے ہے کہ میں اپنی کچھ ایکٹیوکی کرنوں اور یہ دیکھیں جی می تو میرے پاس اتنا ٹیم نہیں کہ اس کو کچھ کروں اور اپنی پیاری فیملی کو دکھاؤں یہ کس طرح صاف کی ہے انشاءاللہ نیچ ٹیم میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں جی جب میں نیچے آئی ہوں بچوں کے کپڑے نکالے تھے تو میں نے وہ کوئی آپ کے ساتھ وہ میں کلپ شیر نہیں کر سکتی پھر میں نے یہ دکھایا یہ دیکھیں جی درہم برہم ہو چکی ہے میری علماری بس دو دن میرے بڑے بیٹے نے کپڑے خود نکالیں گے جم جانے کے لیے اور یہ اس نے علمار چاہیے پھر جی ہم نیچے آ چکے ان کو یہ تو کام سا سا چلتے رہیں گے ہمیں نیچے آ گئی ہوں چنیں جو بائل کیے تھے ان میں میں چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں تو اس میں چاٹ مسالہ ڈال کے اسے اچھی طرح ہی لائیں گے تاکہ یہ چاٹ مسالہ ڈال ہے سارے چنوں میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور پھر ہم ان شاپروں میں پیک کریں گے اور نیاز مولا کی دیں گے اور چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کے ساتھ شیر کرتی رہوں گی جہاں تک میں نیاز دوں گ کیسے بناؤں گی کیا کروں گی سب ساری ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور جناب یہ پھر میں نے اچھی طرح چمچہ میں ہلایا لیکن میں چنوں کی نیاز ہی دیتی ہوں یہ میری کچھ منت بغیر نہیں ہے یہ میں سواب کے طور پر ہر سال میں اپنے مولا کی نیاز دیتی ہوں پھر میرا بیٹا لیمن لے کے آ گیا کچھ خٹاس ہمیں کم لگ دی تھی تو میں نے پھر اس میں اپنے بیٹے نے کہا میں نے کہا آپ اس میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں لیمن تھوڑا سا اس کو نچو� ہو جائیں گے تو تھوڑا ٹیسٹ آ جائے گا اچھا یہ کچھ لوگ نیاز دیتے ہیں اس میں آپ پیاس ٹرماتر وغیرہ ڈالتے ہیں لیکن میں کچھ نہیں ڈالتی میں سادے سے چاٹ میں ساڑا ڈال کے تھوڑا سا لیمن ڈال کے اچھی طرح قوت کر کے اور شاپنوں وغیرہ میں جن میں پیکنگ کرنا وہ میں کر لیتی ہوں کیونکہ بعض لوگ نہیں کھاتے بچے بزاری سی باتیں نیاز دیتے ہیں تو ٹرماتر پیاس نہیں کھاتے تو بزاری سی باتیں باہد گرا دیتے ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں ایسے سیمپل سے بناتی ہوں یہ جی چودہ امام زامن ہے یہ میری کوئی منت نہیں ہے میں نیاز کے طور پر یہ دیتی ہوں میں ہر سال امام حسن کے طبوت پر یہ چودہ امام زامن اور چودہ سیب اور یہ شاپر میں جو چندے ہیں یہ ڈال کے میں دیتی ہوں ہر سال میری ہے مولا میری یہ قبول کرے اور جو میری نیک خجات ہیں مولا میری بھی قبول کرے اور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کی سب کی دلی مرادیں پوری کرے آمین سم آمین اور نیاز پیک کر کے میں رکھ دیئے سیب میں نواز کر کے رکھیں بس اب میری امام کے طبوت پر لے کے جانے ہیں آج کی میری ویڈیو یہی تک ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیک مجھے سپورٹ کریں اللہ پیس